علاج کے لیے کتنا پہلے سب سے پہلے علاج کے لیے کیا آپ کسی مرد ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہیں یا کوئی مرد علاج کے لیے کسی عورت ڈاکٹر کے پاس جا سکتا ہے تو پہلا اصول اس کا یہ یاد رکھ لیں کہ مردوں کے پاس اگر آپ کو جانا ہے کسی مرد ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے آپ مرد ڈاکٹر کے پاس اس وقت آپ کو جانے کی مکمل اجازت ہے جب اس علاج کے نتیجے میں کسی پردے کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ ہو آپ کو بالکل آزادی ہے مردوں کے پاس جا سکتی مرد ڈاکٹر سے جا کر اپنا علاج کروا سکتی ایک تو یہ ہے کہ جب پردے کی کوئی مخالفت لازم نہ آ رہی ہے لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ نہیں پردے کی مخالفت تو لازم آئی گی وہ انجیکشن لگائے گا ہاتھ کو اٹھا کر اور میرے بازو ظاہر ہو جائے گا وہ بلڈ پریشر چیک کرے گا آپ کے بازو سے کپڑا ہٹا کر اس میں میرا بازو ظاہر ہو جائے گا تو پھر یہ دو شرطوں کے ساتھ آپ کو علاج کے لیے اجازت ملے گی مرد ڈاکٹروں کے پاس جانی تھی پہلی شرط یہ کہ مماثل نہ ملے مثلا عورت ڈاکٹر اویلیبل ہی نہ ہو مماثل کہتے ہیں جو آپ کی ہمجنس یعنی عورت کے لیے عورت ڈاکٹر اویلیبل نہ ہو یا اس میں آقے سستانی بس ایک فرماتے ہیں کہ عورت ڈاکٹر تو اویلیبل ہے لیکن وہ حازق نہیں یعنی ماہر نہیں مردوں کے مقابلے مرد زیادہ ماہر تا رہے ہیں یہاں ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے بہت سے مرد بیچارے ہیں عورت ڈاکٹر بیٹھی ہوئی ہیں ہسپیٹل کے اندر اور عورتوں کی لائن لگی ہوئی ہے پیشنٹس کی پتہ چلا وہ دکھائیں نہیں وہ بیٹھی مکھی ماری ہیں وہ مرد ڈاکٹر کا انتظار کر رہی ہیں کیونکہ ان کو اعتماد مرد ڈاکٹر پر ہوتا ہے وہ عورت کو کچھ سمجھتی ہی نہیں تو بعض ایسی صورتحال بھی ہو جاتی تو پہلی شرط یہ ہے کہ مرد ڈاکٹروں کے پاس آپ کو جانے کی اس وقت اجازت ملے گی جب مماسل نہ ملے مماسل کہتے ہیں کہ جب آپ کے لئے عورت ڈاکٹر اویلیبل نہ ہو اس وقت آپ کو اجازت ملے گی لیکن اگر عورت ڈاکٹر اویلیبل ہے اور جبکہ پردے کی مخالفت ہو رہی ہے دیکھیں میں نے اس سے پہلے کہہ دیا اصول نمبر ایک اگر پردے کی کوئی مخالفت نہیں ہو رہی مثلا آپ آپ کو پتا ہے ڈاکٹر دیندار ہے یہ بلڈ پریشر بھی اوپر سے چیک کر لے گا اور یا مثلا یہ جسم کے اوپر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نفس چیک نہیں کرے گا میری کسی کپڑے کے ذکر رکھ کے چیک کر لے گا یا اس کو چیک کرنا ہی نہیں ہے میں تو ایسی نظلے کھانسی کی دوا لینی ہے اس میں تو کوئی ایسی چیز ہاتھ بات لگانا نہیں ہوتا مثلا ڈاکٹر کو تو اس میں کوئی ممانیت لازم نہیں آ رہی آپ جا کے دکھا سکتے ہیں لیکن ہر وہ جگہ کہ جہاں پر پردے کی مخالفت لازم آئے تو پھر اس وقت مرد ڈاکٹر کے پاس جانے کی اجارت ملے گی جب نمبر ایک یہ ہے کہ مماثل نہ ملے جب عورت ڈاکٹر کی کلینک موجود ہے آپ اس کو جا کے دکھا سکتے ہیں وہ ہاتھ لگائے وہی بلڈ پریشر چیک کر لے وہی سب چیز کر لے تو پھر مرد ڈاکٹر کے پاس آپ کیوں جا رہی ہیں ہاں عورت ڈاکٹر پتہ چلے علاقے کے اندر ہے ہی نہیں اور آپ کو مثلا اگزم سے امرجنسی ہو گئی شدید پیٹ میں درد اٹھ گیا اتنی دور کہاں لے کے جائیں عورت اس وقت کہاں ویلی بل ہو گئی کہاں ہمیں کچھ نہیں پتا تو پھر مرد ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں کیونکہ اگر کوئی شدید حالت کسی کے خراب ہو جائے تو پھر یہ مرد اور عورت کا چکر نہیں دیکھا جائے پھر تو ٹھیک ہے تو ہماری حالت اتنی زیادہ خراب ہے تمہاری مرضی ہے کہ تم کسی کے پاس بھی جا کر دکھا دو پردے گی کچھ مخالفت بھی ہو جائے تو اسلام زیادہ پھر اس سلسلے میں سختی نہیں کرتا ہے ہاں آقاستانی بس ایک بات اور کہتے ہیں کہ ایک صورت میں عورت ڈاکٹر اگر موجود بھی ہو تب بھی مرد کو دکھا سکتے ہیں جب عورت زیادہ ماہر نہ ہو مثلا عورتیں بہت ساری ہیں لیکن سرجری کروانی اب یہ فلا مرد صاحب جو ہیں ان کے مطالق ہے کہ جناب یا میڈیسن کے کوئی ہیں کہ وہ بہت حاضق ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ایک اللہ اوپر رب ہے ایک نیچے ڈاکٹر رب صاحب جو ہیں زمین پہ ہمارے یہ ہیں ڈاکٹر رب مثلا بہت سے اس طرح کہ ہم انہی کو جا کر دکھائیں گے تو اگر کوئی زیادہ ماہر تر ڈاکٹر موجود ہے تو پھر آگے سیستانی اس بات کے قائل ہیں کہ ٹھیک ہے اس کو بھی جا کر دکھا سکتی ہیں اور دوسری شرط یہ جب کوئی اور طریقہ موجود نہ ہو تب پھر ایسا ہو سکتا ہے مثلا کوئی اور طریقہ اگر موجود ہو مثلا بلیڈ پریشر کو کپڑے کے اوپر سے دیکھا جا سکتا ہو ٹھیک ہے یا مثلا نفس کو کسی کپڑے کے اوپر سے فیل کیا جا سکتا ہو یا کوئی بھی اور اس طرح کا کوئی اور طریقہ موجود ہو تو پھر پردے کی مخالفت کر کے نہیں جا سکتے مثلا بلیڈ پریشر میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ کوئی آپ کسی ہسپیٹل گئی ہیں بلیڈ پریشر دکھانے کے لیے تو آپ اس بات پر اسرار کریں میں نرس سے بلیڈ پریشر چیک کراؤں گی یہ وارڈ بوائی سے نہیں کراؤں گی اس میں کوئی ممانت اور آپ بلا وجہ شرم کرتی رہے ہیں اور وہ مرد ڈاکٹر آکے یا وہ یا سٹاف میں سے کوئی آکے مرد حضرات میں سے آپ کوئی بلیڈ پریشر چیک کرنے لگے آپ کے پردے کی مخالفت کرتے ہوئے تو آپ نے اس بات پر اسرار کر سکتی ہیں آپ کا رائٹ ہے بطور مریضہ آپ اس پر اسرار کر سکتی ہیں میں ان سے نہیں چیک کراؤں گی عورت سے کراؤں گی اس کو بلائیے اور اس میں کوئی نہیں سمجھا جاتا کوئی ممانت نہیں اور ایک اسلامی حکم کی پازداری بھی ہو جاتی ہے مثلا آپ کسی لیب جاتی ہیں مثلا کس ڈاکٹر نے ٹیسٹ لکھ کے دیا کہ آپ جائیے جا کے اپنا خون ٹیسٹ کروائیں آپ کے لیے لازم ہے ضروری ہے کہ پہلے مرحلے میں آپ یہ نہیں کہ گھر کے سامنے میری لیب بنی ہوئی یہاں تو صرف مردی اویلیویل ہوتے ہیں میں ہی جا کے دکھا دوں نہیں آپ دیکھیں کہ اچھی لیب کونسی ہے یہاں پر اس کا بھی چاہے خیال کر لیں لیکن آپ وہاں پر ریکویسٹ جیسے بہت سارے الٹرا ساؤنڈ ہوتے ہیں یہاں پہ آگا خان لیب ہے یہ آگا خان ہسپٹل ہے اگر کوئی عورت کوئی عورت ہی سے الٹرا ساؤنڈ کروانا ہے تو ایک ریکویسٹ مہا پر پہلے سے جمع کرا دیں جس ہوتا اپوائنٹمنٹ لینے جائیں کہ میں عورت سے اپنا الٹرا ساؤنڈ کرواؤں گی تو پھر وہ عورت ہی کا ارینجمنٹ آپ کے لیے کر کے رکھیں یا جو اور بہت سارے ایسے ٹیسٹ جس میں عورتیں ہیں تو وہ تمام کی تمام وہاں پر عورتے ہی ہوتی ہیں لیکن ایک ریکویسٹ بھی بعض وقت داخل کروانی پڑتی ہے تو آپ کے لیے واجب ہو جائے گا کہ ریکویسٹ الٹرا ساؤنڈ سے پہلے داخل کروانا ہے اسی طرح سے اگر بلڈ ڈراؤ کروانا ہے اور کوئی ٹیسٹ کروانے ہے خون کے تو آپ تحصیص کریں کہ کونسی ایسی لیب ہے جس میں بلڈ ڈراؤ کرنے کے لیے فون لینے کے لیے کوئی عورت موجود ہوا اویلیبل سٹاف میں سے آپ کہنے کے میں آپ کے پاس آؤں گی اور فیمیل سے اپنا بلڈ ڈراؤ کروانگی تو پھر مرد سے کروانے کے آپ کو اجازت نہیں بل فرض اگر مرد بھی عورت اویلیبل ہی نہیں اور آپ کو ضرور یہ فورا بلڈ ٹیسٹ کروانے تو پھر آپ کو کم سے کم کئی حرام اس میں ہوتے ہیں جیسے اگر یہاں پر بہت ساری لیپس ایسی ہیں جس میں وہ گلفز نہیں پہنتے ہیں ایک تو یہ انائیجینک بھی ہو جاتا ہے یعنی جراسیم وغیرہ اندر جاتے ہیں اور اس کے لیے یعنی باقاعدہ میڈیکل ایتھکس میں یہ ہے کہ یہ بلڈ ڈراؤ کرتے ہیں اور لازم ہے کہ اس نے گلفز پہنے ہوں تو آپ ٹھیک ہے جسم کا وہ حصہ جو خون وغیرہ لینے کے لیے کھلا ہوا ہے اس میں آپ اس سے کہیں گلفز پہنے تاکہ کم سے کم ہاتھ لگانے کا گناہ لازم نہیں ہے چاہے ٹھیک ہے کھل رہا ہے وہ ایک الگ ہے وہ ضرورت ہے آپ کے لیے اچھا یہ جتنا حصہ کھلا ہوا ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جس جگہ یہ ٹورنکویٹ بندہ ہوا ہوتا ہے اوپر جہاں یہ جو کس کے بانتے ہیں تاکہ خون کی نالیاں واضح ہو جائیں اس سے اوپر کا حصہ جو نظار آ رہا ہے بلا ہو جائے یہ سارے احکامات ہیں یہ حرام اس کے اندر ہو رہے ہیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ سب چیزیں کیا ہیں جو بھی خون ڈرو کر رہا ہے آپ اس کو اسرار کریں بھئی آپ گلفز پہنے یہ تو غلط طریقے کا رہے ہیں یہ تو جراسیم وغیرس سے لگ سکتے ہیں آپ وہ اسرار کریں تاکہ وہ گلفز پہن گئے کم سے کم ہاتھ لگانے کا گناہ اس کے اندر نہ آ جائے آپ شرما حضوری میں بیٹھی رہیں اور کہا کہ بھئی اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ وہاں جا کے ان سے ہم یہ کہیں نہیں اس میں اچھا لگنے والی بات نہیں آپ کو اسرار کرنا پڑے گا اس میں ہاں جہاں بالکل بات نہ بنیں اور اس بہت ضروری ہو بہت ضروری ہو جائے کہاں ڈھونڈنے جائیں کیا کریں پھر ایک مجبوری کا مسئلہ آ جائے وہ ایک علیتہ بات ہوتی ہے لازمی ہے کہ اس سے آپ کہیں کہ کم سے کم وہ گلفز ضرور پہنیں تاکہ کم سے کم ایک یہ والا مسئلہ اس کے اندر آ جائے اچھا اتنا اور بتا دیا جائے کہ اندرونی آزا کا حکم ظاہری آزا جیسا ہے انسانی جسم کے جو اندرونی آزا ہے ان کا حکم بالکل ظاہری آزا کی طرح سے ہوتا ہے اچھا جیسے مثلا اگر کہیں آپ کو کسی کا دل جو ہے وہ کہیں رکھا واہ نظر آج آپ کہیں گے بھئی تو اوپر سے ہمیں دیکھنے کا اندر کی چیزوں تو ہم دیکھ سکتے ہیں نہیں اندر کی چیزوں کا حکم بھی ویسے ہی جیسے باہر کی چیزیں مثلا کسی جگہ آپ کو کسی مریض کا جو ہے وہ آپ نے کہا کہ بھئی آپریشن ہو رہا ہے ذرا میں جھاک کے اندر دیکھ لوں کہ اس کا جسم کے اندر کا حصہ مثلا کیسا ہے دل کیسا ہے حال ہے اس میں کوئی برائی کا دور دور تک کوئی خیال نہیں لیکن اس کو بھی دیکھنے کی اجازت نہیں بیرونی حصے کا حکم وہی ہے اندرونی حصے کا حکم وہی ہے جو بیرونی حصے کو دیکھنے کا ہے جی ہاں لیکن اسلام نے کہا کہ اس سے کوئی تعلق نہیں کہ بری نگاہ ہو یا نہ ہو کیونکہ جو حصے بس نہ آپ کہیں کہ مرد حضرات جیسے سویمنگ کر رہے ہیں یا ریسلنگ کر رہے ہیں تو ہمارے دماغ میں محسن خواتین کے خیال بھی نہیں اس کا کہ کوئی بری نگاہ ڈالیں لیکن تب بھی اسلام نے منع کیا کہ نہیں بغیر بری نگاہ کے بھی نہیں دیکھ سکتے تو اسی طریقہ سے اندرونی آزا کب یہ نہیں کہ اس میں بری نگاہ کا امکان کیوں کہ نہیں ہے تو لہٰذا دیکھنے کی اجازت مل جائے نہیں اسلام کا حکم ہے تب بھی نہیں دیکھ سکتے بلکہ آدم جوازے نظر اللہ اس میں ظاہری اور باطنی آزا میں کوئی فرق بھی نہیں نہ ہاتھ لگا سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ ظاہر کو نہ باطن کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ظاہری طور پر تم ہاتھ نہیں لگا سکتے نہیں اندر کی کسی سٹرکچر پر ہم ہاتھ لگا سکتے ہیں اس کی اجازت نہیں تو اچھا اسی طرح سے عورت کے کان کا مسئلہ ہے کان عورت کے کان کا حکم بھی کان کو اجازت نہیں کہ عورت اپنے کان کو کسی مرد کے سامنے ظاہر کری تو اپنا کان بھی کسی مرد دکٹر کوئی دکھانا ہے کان بند درہ دیکھ لیجئے تو اگر عورت دکٹر موجود ہے تو کسی مرد کے پاس کیونکہ یہاں پردے کی مخالفت لازم آرہی ہے پھر جانے کی اجازت نہیں بھی لے ہاں صرف یہ کہ کان میں شدید درد ہو رہا ہے عورت دکٹر اویلیبل نہیں ہے تو پھر جا کے مرد کو دکھا سکتی ہے یا آقش استانی کے فتوے میں اگر مرد زیادہ ماہر تر ہے عورت سے تو پھر مرد کو بھی آکر دکھا سکتی ہے